موسیقی ہمیں فقر ہے ایسے شورا پر گھنے چنے شورا جو ہندوستان بھر میں ہیں ان میں سے یک سر فیرست نام آتا ہے مہترم جوہر کانپوری صاحب کا لہٰذا ہمیں مہترم جوہر کانپوری سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ تمام ازاد پرزور انداز میں جوہر کانپوری صاحب کا استقبال فرمائیں بہت سامین وقت بہت کم ہے کسی تمہید کے ضرورت نہیں ہے جو لوگ جا رہے ہیں ان کا بھی شکریہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا زیادہ شکریہ سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں عرص کیا ہے کہ ملا ہے تاج تو اتنی زیادہ تمکنت مترک اب میں شیر کہاں دے پڑھ رہا ہوں کس کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ سمجھنا کام آپ کا ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ملا ہے تاج تو اتنی زیادہ تمکنت مترک کبھی یہ تاج اترتے ہی بدن پر سر نہیں رہتا ملا ہے تاج تو اتنی زیادہ تمکنت مترک کبھی یہ تاج اترتے ہی بدن پر سر نہیں رہتا اور تجھے ایک روز آنا ہی پڑے گا تخت سے نیچے ہمیشہ تو یہ سورج بھی بلندی پر نہیں رہتا تجھے ایک روز آنا ہی پڑے گا تخت سے نیچے ہمیشہ تو یہ سورج بھی بلندی پر نہیں رہتا حسیب بھائی بہت کم وقت ہے اور ان کم وقت میں زیادہ زیادہ شیر سنا سکتا ہوں کہاں گئے انسار گنڈو صاحب سنیے عرص کیا ہے کہ بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی اس سے پہلے ایک شیر پردوں جو بہت کام کا ہے کام کا اس لیے ہے کہ آنے والا وقت ہے دو چار دس بیس دن کے اندر پھر آزمائش کا وقت ہے مجھے کہنے کے کوئی ضرورت نہیں میں کسی سیاسی پارٹی کی نہ تو یہاں پر پبلیسیٹی کرنے آیا ہوں اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق ہے لیکن آپ کو سمجھنے کے ضرورت ہے میں شیر پر رہا ہوں کہ کبھی حاصل اسے یہ شان یہ عظمت نہیں ہوتی کبھی حاصل اسے یہ شان یہ عظمت نہیں ہوتی جو وقتیں دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانے دیجئے اگر آپ ان کو دیکھنے میں وقت ضائع کریں گے تو پھر ہمارا کام پڑھے دو تین منٹ کا چار منٹ کا وقت ہے یہ تین چار منٹ تو مجھے دے دیجئے کبھی حاصل اسے یہ شان یہ عظمت نہیں ہوتی جو وقتیں آزمائش ذہن سے غفلت نہیں ہوتی یہ ہم کر چکے اس سے پہلے کبھی حاصل اسے یہ شان یہ عظمت نہیں ہوتی جو وقتیں آزمائش ذہن سے غفلت نہیں ہوتی ہمارے سامنے بھارت کی جو تصویر آئی ہے اگر ہم ایک ہو جاتے تو یہ صورت نہیں ہوتی ہمارے سامنے بھارت کی جو تصویر آئی ہے ہمارے سامنے بھارت کی جو تصویر آئی ہے اگر ہم ایک ہو جاتے تو یہ صورت نہیں ہوتی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنہ ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فرا ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے گی بہت مظلوم ہوتا جا رہا ہے دیش کا قانون بہت مظلوم ہوتا جا رہا ہے دیش کا قانون سہر سے شام تک چرچے یہی سف کے لبوں پر ہیں عدالت جھگ گئی ہے مجرموں کے سامنے ورنہ انہیں جیلوں میں رہنا چاہیے جو کرسی اوپر بہت مظلوم ہوتا جا رہا ہے دیش کا قانون سہر سے شام تک چرچے یہی سب کے لبوں پر ہیں عدالت جھگ گئی ہے مجرموں کے سامنے ورنہ انہیں جیلوں میں رہنا چاہیے جو کرسیوں پر ہیں انہیں جیلوں میں رہنا چاہیے تاچ پہنے چند ہی ہفتے تو گزرے ہیں تمہیں تاچ پہنے چند ہی ہفتے تو گزرے ہیں تمہیں ہر خوشی کو ظلم کی رودات کر کے رکھ دیا تاچ پہنے چند ہی ہفتے تو گزرے ہیں تمہیں ہر خوشی کو ظلم کی رودات کر کے رکھ دیا ملک میں دنگے کرائے سرحدوں پر جنگ کی اتنی جلدی دیش کو برباد کر کے رکھ دیا ملک میں دنگے کرائے سرحدوں پر جنگ کی اتنی جلدی دیش کو برباد کر کے رکھ دیا میں خود کو الجھنوں سے الگ کس طرح کروں جب وقت ہے مجھے بتا دیجئے گا جب تک وقت ہے میں پرتر ہوں میں خود کو الجھنوں سے الگ کس طرح کروں پانی کو بادلوں سے الگ کس طرح کروں لگ جائے مو کو خون تو چھٹا نہیں کبھی دلی کو بھیڑیوں سے الگ کس طرح کروں لگ جائے مو کو خون تو چھٹا نہیں کبھی لگ جائے مو کو خون تو چھٹا نہیں کبھی دلی کو بھیڑیوں سے الگ کس طرح کروں میں نے زمین تجھ کو دلن تو بنا دیا میں نے زمین تجھ کو دلہن تو بنا دیا اب تجھ کو ڈاکوں سے الگ کس طرح کروں میں نے زمین تجھ کو دلہن تو بنا دیا اب تجھ کو ایک اشارہ ہے ایک نظم پڑھوں چلیے نظم پڑھتا ہوں ابھی نظم جو میں نے لکھی ایک تادہ نظم تو میں ابھی چند لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ نظم میں نے کیوں لکھی جب میں نے ایک دو نام لیے بلکہ ایک نام ہمارے وہاں ان ناؤں سے امپی کا الیکشن جیتا گیروے کپڑے زبان شیطان کی نام آپ یاد کر لیجئے ایک بیان دیا اغبار میں کہ مدرسوں میں دہشتگردی کا پیغام دیا جاتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن دہشتگردی کا پیغام دیتا ہے تو میں نے اس کے بات سنی اور پھر میں نے یہ نظم کہی میرے ایک ایک لفظ سچا ہو تو ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں اور التجا یہ ہے کہ جب تک میں پڑھوں اب جن لوگوں کو جانا ہے ابھی چلے جائیں لیکن جب میں پڑھنا شروع کروں تو ایک بھی شخص اٹھ کے نہ جائے مہربانی ہوگی اس نظم کا عنوان ہے قرآن پڑھ کے دیکھ نظمیات شروع ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو نہ اتنا اکر کے دیکھ قرآن کی آیتوں کو نہ اتنا اکر کے دیکھ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ قرآن پڑھ کے دیکھ قرآن کی آیتوں کو نہ اتنا اکر کے دیکھ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ قرآن پڑھ کے دیکھ انسانیت کا امن و اخوت کا درس ہے قرآن کے ہر ورک میں محبت کا درس ہے قرآن اونچ نیت کے جھگڑے مٹائے ہیں قرآن آدمی نہیں انسان بنایا ہے قرآن کا لفظ لفظ شکفتہ گلاب ہے انسان کی نہیں یہ خدا کی کتاب ہے سمجھے گا جو بھی اس کو وہ غم بھول جائے گا قرآن پڑھ لے تو بھی ستم بھول جائے گا سمجھے گا جو بھی اس کو وہ غم بھول جائے گا سمجھے گا جو بھی اس کو وہ غم بھول جائے گا قرآن پڑھ لے تو بھی ستم بھول جائے گا نظم آگے بلتی ہے سمات کیجئے گا قرآن پڑھ لے تو بھی ستم بھول جائے گا قرآن میں تو ظلم و مٹانے کا درس ہے مظلوم کو گلے سے لگانے کا درس ہے قرآن کی نگاہ میں کم تر کوئی نہیں کوئی کسی سے کم نہیں بڑھ کر کوئی نہیں قرآن نے تو شمہ وفا کی جلائی ہے قرآن نے تو ملک پرستی سکھائی ہے یہ قرآن میں ہے کہ جس وطن میں رہو اس کے ساتھ وفاداری کرو یہ قرآن پتا جائے قرآن نے تو شمہ وفا کی جلائی ہے قرآن نے تو ملک پرستی سکھائی ہے سب مشورے قرآن نے تو ملک پرستی سکھائی ہے سب مشورے کلامِ الہی کے نیک ہیں قرآن کہہ رہا ہے سب انسان ایک ہیں سب مشورے کلامِ الہی کے نیک ہیں قرآن کہہ رہا ہے سب انسان ایک ہیں خوش ہو کے دیکھ شیشہ ایمان میں ہے کیا کھل جائے گا یہ راز کے قرآن میں ہے کیا کھل جائے گا یہ راز کے قرآن میں ہے کیا دشوار اس کتاب کی پہچان بھی نہیں لیکن سبھی کے واسطے آسان بھی نہیں سمجھے گا وہ جو اس کو پڑھے گا پڑھائے گا قرآن جاہیوں کی سمجھ میں نہ آئے گا سمجھے گا وہ جو اس کو پڑھے گا پڑھائے گا قرآن جاہیوں کی سمجھ میں نہ آئے گا قرآن جاہیوں کی سمجھ میں نہ آئے گا تیری نظر میں مرکز دہشت ہے مدر سے لیتے ہیں کام بچے یہاں ظلم و جبر سے اے بدزبان لیتے ہیں کام بچے یہاں ظلم و جبر سے کیوں زہر اگل رہا ہے تو اپنی زبان سے ان مدرسوں کو دیکھ کبھی آ کے دھیان سے دھبے نہیں ہیں ملک کی ہیں شان مدر سے دیتے ہیں سرحدوں کو نگہبان مدر سے دیتے ہیں سرحدوں کو نگہبان مدر سے اشفاق مدر سے کے تھے عبد الحمید بھی گنگوہ کے رشید بیٹی پو شہید بھی اے مدرسے میں سرحدی گاندھی کا نام بھی حسرت بھی مدرسے کے ہیں اور پو کلام بھی ان مدرسوں کے بچوں میں اہلِ ستم نہ ڈھونڈ ان مدرسوں کے بچوں میں اہلِ ستم نہ ڈھونڈ جزدان میں کلامِ الٰہی ہے بم نہ ڈھونڈ ان مدرسوں کے بچوں میں اہل ستم نہ ڈھونڈ جزدان میں کلامِ الٰہی ہے بم نہ ڈھونڈ تو مدرسوں کے لوگوں پر الزام مت لکا طاقت ہے ملک کی انہیں کمزور مدبنا ان حافظوں میں لاکھوں محافظ چمل کے ہیں ان داری ٹوپی والے سپاہی وطن کے ہیں انشاءاللہ پھر کسی سفر میں ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ